دنیا ایک بار پھر سے دو کھیموں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے اس جنگ کے بیچ میں اسے اسرائیل فلسطین کہے یا اسرائیل حماس کی جنگ کہے لیکن جو بھی ہو امریکہ یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں جس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر فرانس اور جرمنی کھل کر سامنے آئے ہیں مسلم دیش کئی عربی جو دیش ہے وہ فلسطین کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یعنی ایک طرح سے حماس کے ساتھ وہ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں جیسے جیسے سمرتن کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے دونوں طرف کی طاقت بڑھ رہی ہے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں فلسطین اور اسرائیل کے سمرتن میں لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے دنیا بٹ رہی ہے ویروڈ پردرشن ہو رہے ہیں کئی دیشوں میں اس بیچ اسرائیل بار بار حماس کو مٹی میں ملانے کی چیتاب نہیں دے رہا ہے بینجمن نیترنیاہو نے پہلے دن سے یہی کہا ہے گازہ پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں لیکن حماس کی طاقت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے حماس کی بربادی فلسطین کی بربادی یا پھر گازہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کو دیکھ کر پوری دنیا میں بھی بہت سارے ریاکشنز آ رہے ہیں اس جنگ میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں ساہر لدیانوی نے لکھا ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بکشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی گازہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ اب زمین کے راستے حملے کی تیاری بوخل آیا اسرائیل سیدھی جنگ کو تیار گازہ پر مرکاوہ ٹین گولی برسانے لگا آسمان سے ویمان زمین سے ٹینکوں کا حملہ اسرائیل نے اپنی اس چیتابنی پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اب گازہ پر سیدھا اور زمینی حملہ ہوگا گازہ میں مہا پلائین کے بیچ اسرائیل نے گازہ پر چھٹ پٹ زمینی حملے کرنا شروع کر دیا ہے کچھ علاقوں میں اسرائیلی سینہ نے ہماس آتنکیوں کی تلاش میں چھاپے مارے ہیں لیکن اب ٹینکوں کے ذریعے بڑے حملے کی تیاری ہے آج تک کی ٹین میں اسرائیل اور گازہ کے بہت قریب تینات ہیں دیکھئے گازہ کے پاس کیسے اسرائیل نے ٹینکوں کی تیناتی کر دی ہے بڑے پیمانے پر زمینی حملوں سے پہلے اسرائیل نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے ٹینک گرجنے لگے ہیں یہ اس کی تصویریں ہیں اسرائیل کے سب سے شکتشالی ٹینک گازہ پر بمبرسا رہے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے یہ تو بس شروعات ہے ہو سکتا ہے کہ ٹینک سیدھے گازہ پٹی علاقے میں گھوش جائیں گازہ سیما کے پاس منٹولا قسبے میں دیکھئے کیسے اسرائیل کے ٹینکوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹینک گازہ سیما کے پاس جا رہے ہیں یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اسرائیل کے ارادے کافی خطرناک ہیں ادھر ہماس کا گازہ ہیڈ یہ کہتے ہوئے دکھ رہا ہے کہ اسرائیل اگر گازہ پر زمینی حملہ کرے گا تو ان کو گولیوں اور جوابی حملے ملیں گے ہم گازہ پر کنٹرول نہیں چھوڑیں گے اسرائیل کے پی ایم نے تنیاہو نے اپنے خطرناک ارادے جتا دیئے ہیں اسرائیل کے حملے سے فلسطین سہم گیا ہے فلسطین نے کہا ہے کہ گازہ میں نرسنگھار ہو رہا ہے سوریے فلسطین کے پی ایم کی زبانی کیا حال ہے گازہ میں گازہ پر دوہرے حملے ہو رہے ہیں آسمان سے لڑاکو ویمان گولے برچا رہے ہیں انٹی ٹینک مسائلوں سے حملے ہو رہے ہیں یہ رات کی تصویریں ہیں رات بھر رہ رہ کر گازہ کا آسمان راکٹ اور مسائلوں کی آواز سے گونجتا رہا اس بیچ گازہ سے بڑے پیمانے پر پلائن شروع ہو گیا ہے دیکھئے کس طرح گازہ جلدی سے جلدی چھوڑنے کی ہور مچی ہے لوگ سرکشت جگہوں کی طرف جا رہے ہیں اسرائیل نے گازہ کھالی کرنے کا آلٹی میٹم دے رکھا ہے گازہ کے اسپتال کے باہر لاشوں کا ٹھیر لگا ہے یہ تصویر گازہ کی حالت بیان کر رہی ہے یو اے نے کہا ہے کہ گازہ کو کھالی کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اسرائیل نے زمینی حملوں کی تیاری کر لی ہے گازہ کھالی کرنے کی چیتابنی پر اسرائیل اڑا ہے انتراثری ایجنسیوں کی حضارش کو بھی اس نے نظرانداز کر دیا ہے اگر گازہ میں آمنس سامنے کی لڑائی ہوتی ہے سدھانچو جی میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں ایکسپرٹس پر جانے سے پہلے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی نے دو بار ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل گھڑی میں پارمپریک روپ سے ہم دیکھیں تو ہم نے فلسطین کو ریکنائز کیا ایک دیش کے طور پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم فلسطین کو بھی سویکارتے ہیں اور فلسطین میں گازہ پٹی میں تو ہماس کا ہی شاسن ہے اور وہی ہماس یہ ٹیرریسٹ اٹاک کر رہا ہے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس جنگ میں ایک دیش کے روپے اور دوسری طرف جو یہ بینجمن نتنیاہو نے قسم کھائی ہے ان کا انتقام جو وہ لینا چاہتے ہیں گازہ پٹی میں اس پر بھارت کا کیا رکھ ہے اور کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم تو بلکل ساف کھڑے ہوئے ہیں یہ تو فلسطین کو تیہ کرنا ہوگا کہ وہ ہماس کے ساتھ ہیں یا نہیں بہت اس پرشی بات ہے بھارت فلسطین کا ایک راج کے روپ میں سویکار کرتا ہے پرنتو اسرائیل کے ساتھ شانتی پونھ وارتہ کے مادھیم سے اب ید اس میں آتنگ واد کا پکش آ جاتا ہے تو پھر سارا کا سارا آدھار بدل جاتا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جب ہم انتراشتی کوٹنیتے بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک لمبی ڈیزائن ہونے کے سمبھاو نہ ہو سکتی ہے پہلی ڈیزائن ہے مسلم دیشوں کی آپسی پرتس پر تھا چونکہ یونائٹڈ عرب امیرات اسرائیل کو مانتہ دے چکا تھا سعودی عرب مانتہ دینے کے کگار پہ تھا محمد بن سلمان کے ساتھ پوری وارتہ چل رہی تھی اور اس سمئے یہ ایران کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ایران اور سعودی عرب میں مسلم ورڈ کے ورچسو کو لے کر ایک لڑائی ہے اور ہماس کا سمرتن اور ہزباللہ دونوں کا سمرتن ایران سے ہوتا ہے تو سمبھاو نہ ہو سکتی ایران نے یہ اکسایا ہو کیونکہ ہماس کی حیثیت نہیں ہو سکتی اسے پتا ہو کہ اسرائیل جیسے طاقتور دیش پہ ایسا اکرمن کرنے کے بعد کیا ہوگا دوسری ایک سمبھاونا اس سے بڑی ہے دیکھئے ابھی جی ٹوینٹی میں اگر آپ کو دھیان ہو بھارت کے ساتھ میڈل اسٹ اور یورپ کوریڈور بنا یعنی اب ریل اور روڈ کے مادیم سے یونائٹڈ او امیرات ہوتے ہوئے یورپ سے جو جائیں گے اس میں سب سے کی پورٹ کون ہے ہائفہ ہائفہ اسرائیل کا پورٹ ہے اور اگر یہ چیز دیکھیں تو یہ سب سے ناغوار کس کو گجرے گی چائنہ کے ون بیلٹ ون روڈ اوپریٹیو کیونکہ یہ ایک پرکار سے اس کا وکل بنا میڈل اسٹ کے جن کنٹریز کو وہ اپنے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ نہ آ کر ایک دوسرے ویکلپک راستے کی طرف چلے گئے لیکن سودانسو جی ایک در یہ بھی تو ہے نا کہ وہ جو جو جی ٹوئنٹی میں اعلان ہوا ہے جو جی ٹوئنٹی میں اعلان ہوا ہے کہ میڈل اسٹ سے یورپ کو لے کر ہمیں ایک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں کیا وہ کھٹائی میں نہیں پڑ جائے گا میں اسی بندو پہ آ رہا ہوں یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے بھائی یہ مسلم بنام یہودی کے لڑائی نہیں ہے اس سمبھاونا سے انکار نہیں کر سکتے اس کی پیچھے تو وہ دیش ہے جس نے تمہاری ٹوپی ہٹوا دیئے جس نے اپنے دیش میں داڑی نوچوا دیئے جس نے مسجدوں پر سے گمبد ہٹوا دیئے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ رمضان نہیں رکھ سکتے پبلکلی جس نے کہہ دیا پبلکلی محمد صاحب کا نام نہیں رکھ سکتے ارے بھائی سمجھو کہیں اس کے جال میں تو نہیں فس رہے ہو کبھی امریکہ کے ٹرپ میں فس رہتے ہو کبھی چائنا کے ٹرپ میں فس رہے ہو بس ایک ریلیجس فنڈامنٹلیزم کی گولی دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد تمام لوگ آ کر شاتی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں سمجھتے ہی نہیں کہ پیچھے سے گیم کون کھلا رہا ہے ارے بھائی آپ مہرے ہو مہرے یہ سمجھنے کی کوشش کرو مگر یہ ایسے مہرے ہیں جو جسے کہتے ہیں فیدائین بننے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ سمجھیں نہیں پاتے ہیں اس لیے یہ ایک لارجر سکیل ہو سکتا ہے گروبل پورٹیس کا اور یہ بھی میں انکار نہیں کرتا اسرائیل نے پچھلے ستر سالوں میں دکھایا ہے مطبق آئیک مین جس نے یہودیوں کا نرسنگھار کیا تھا اس کو ارجنٹینہ سے ڈھونڈ کے لاکر اس کو مقدمہ چلا کے مارنے سے لے کے بلیک سیپٹیمبر نائنٹین سوئیٹی ٹو کے مینک اولمپک کے سارے آتنگ بادیوں کو مارنے سے لے کر اسرائیل نے کسی کو بخشا نہیں ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اس نے وہ ایکزیکوشن کیا ہے تو میرے بیچار سے ہماس والے بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس سٹی کیا ہے تو میں تو یہ مان رہا ہوں کہ مسلم ورڈ کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ مسلم ورڈ کی آپسی پردہ ہے یا کسی بڑے دیش کے آپ مہرے بن گئے ہیں اور یہ نہ بن کے آپ چین سے عرب ملکوں کو آگاہ کر رہے ہیں مسلم ورڈ ہندو کے مدے پر آنے لگتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کا پریاز کرنا چاہیے آپ چین سے عرب ملکوں کو آگاہ کر رہے ہیں لیکن یہاں تو ایران جیسے ملک ہیں جو خود ہی ہوا دیتے ہیں ان سب کو بہت لوگ یہ مانتے ہیں بہت ایکسپرٹس کی ہماس کے اس اٹیک کے پیچھے وہ اپنے بلبوتے نہیں کر سکتا تھا پورا ایران کا بلوپرنٹ ہے اس اٹیک میں میں نے تو آپ سے انجنا جی بات کہی کہ پہلے تو میں نے کہا ایران اور سعودی عرب کی پرسپردہ ہے اس کی بجے سے یہ ہو رہا ہے دوسرا میں بات پہلے کہہ چکا ہوں پناہ ریپیٹ کر رہا ہوں ان دیشوں میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے 1981 میں ایراک کے نکلیر ریاکٹر کو ڈسٹوائی کیا تھا جس سمیں اسرائیل نے امریکہ کو نہیں پتا تھا بڑا فیمس گھٹنا کرم ہے کہ رونالڈ ریگن کو جب بتایا گیا تو ان کے موں سے نکلا امریکن انٹیلیانس کو ان کے موں سے نکلا تو پہلے وہ صدوے میں رہے اور ایک منٹ بعد انہوں نے کہا boys will be boys اور آپ کو پتا ہے کہ وہ نیوکلیر ریاکٹر کو ڈسٹوائی کرنے کی ساری لیڈ اس سمیں اسرائیل کو ایران نے دی تھی کیونکہ ایران ایراک یود میں ایران کو ڈر تھا کہ اگر ایراک کے پاس صدام حسین کے پاس ایٹم مم آ جائے گا تو ایران پہ بھاری پڑ جائے گا تو اس سمیں اس نے اسرائیل کا پریوک کیا آج اپنی راجریت کے لیے ہم اس کا پریوک کر رہے ہیں تو مسلم ورڈ کو سمجھنا چاہیے بھائیہ یہ آپ سے ہی لڑائی ہو بھارت کے مسلمانوں کو تو کچھ لینا دینا نہیں سے مطلب خام خامے جا کر اس میں بھیڑے رہنا مجھے لگتا ہے یہ پوری طریقے سے نادانی اور بچکانی حرکت ہے یعنی کوئی بھارتی ہے مسلمان اس اتنے بڑے انتراشتری ہے گھٹنا کرم اور مائی جان میں اپنے کول جانے کا پریاس کریں ٹھیک ہے میں لوٹوں گی اس پر جب راجیتک مہمان اور جڑیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ اب شروعات کرنا چاہتی ہوں یہ سچ ہے جیسا پہلے بھی ہم لوگ آشنکہ ظاہر کر رہے تھے کہ 7 اکٹوبر وہ تاریخ جب حماس نے اسرائیل پر یہ اچانک حبلہ کیا ٹھیک ہے اس دن تو پورے وشو کی سمویدنائیں ادھر جا رہی تھی لیکن جیسے جیسے اب گازہ پٹی میں بجلی پانی کھانا سب بند ہو رہا ہے اور بارودی بارش ہو رہی ہے اس کے بعد سے تمام دیشوں کا دباؤ اور عرب کے بھی کچھ ملک کھل کے بولنے رہ گئے اور کھل کے سمرتھن میں آ رہے ہیں اب ایسے میں پروپوگیانڈا کی ایک جنگ بھی دونوں طرف سے چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب کے انے ملک ہے کیا یہ اسکلیٹ ہو سکتا ہے ریجن وائز ایران کو امریکہ چیتا رہا ہے کہ آپ اس موقعے کا فائدہ مت اٹھائیں کس طرح سے آپ اسے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انجرہ سات اکٹوبر کے بعد سے جو ہوا ہے پہلی بات تو سات اکٹوبر جو ہوا ہے اٹسیل وہ اتنا بھیانک تھا اتنی کروڑتا کے درشے ہیں جو میرے خیال کسی نے اپنی زندگی میں ایسے درشے نہیں دیکھے ہوئیں گے مطلب بچوں کو ان کی گردنیں کاٹ دینی ان کو جندہ جلا دینا عورتوں کے ساتھ بسلوکی کرنی اور یہ پوری ورلڈ نے دیکھا ہے اس کے باوضود کئی اسلامی دیشوں میں وہاں کی جنتہ ان کے ساتھ دی رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ کیوں دی رہی ہے تو ایک تو سب سے بڑا ڈیویجن ورلڈ میں یہی ہو رہا ہے کہ ابھی یہ ہیومن رائٹس اور کروڑتا مطلب کیا پوری وش اس کو ایکسپٹ کرنے لگی ہے سب سے بڑا چند یہ جنرل میسن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو ایک آتنکی سنگٹھن ہے پر ایک دیش کیسے لگاتار لوگوں کو مار رہا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر گازہ پٹی میں وہ جو عام لوگ ہیں ان کو انسانی آڑ بنا کر وہ تاگر کر انجرا میں اس کو اچھلی نہیں مانتا ہوں کہ وہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ ایک دیش وہاں کے سیولینز کو مار رہا ہے نہیں اس کے قارن ہے دیکھئے ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے ایک ٹیرریسٹ اٹیک ہونے کے باوزود میرے خیال نیتن یاؤ نے بہت کلیر لفظوں میں بولا ہے کہ وہاں کی ہم سیولینز کے اوپر پیلسٹینینز کے اوپر ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے جاؤ ہاں ان کا مدہ بہت کلیر ہے یہ آتنگ وات کا صفایہ کرنا اور پرائمیسٹر موڈی نے بھی کل یہ پی ٹونٹی میں بولا ہے کہ ہم کو آتنگ وات کا صفایہ کرنا پوری وش کو ایک ہونا پڑے گا کیونکہ کیا یہ آتنگ وات جو ہو رہا ہے یہ بچوں کو مارنا کروڑتا سے یہ کیا کون اس کو ایکسپ کرتا ہے کوئی بھی ایکسپ نہیں کرتا ہے تو اسی لئے اسرائیل کا ارادہ بہت کلیر ہے کہ وہ آتنگ وات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور آتنگ وات مطلب حماس وہ لوگوں کو نہیں مارنا چاہتا ہے آپ دیکھئے وہ دیش نے ابھی بھی اناؤنس کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ تقریباً گیارہ لاکھ لوگ ہیں وہاں سے آپ لوگ نکل لیا ساؤتھ گازہ میں چاہیے مطلب انہوں نے اپنے ٹارگیٹ بھی بتا دیا کہ ہم پہلے نورتھ گازہ کو سرائک کریں گے جو گراؤنڈ اوفینسف جائے گا انہوں نے اتنا کھلے چھوٹ دے رکھی ہے یونائٹڈ نیشنز کو بھی بولا ہے وہاں سے ورکرز کو نکال لیا تو ارادہ کلیر اب یہ تھوڑی کہ کوئی اپنے پر ٹیرریسٹ اٹیک کر دے اور اس کے بابزود ہم چپچا بیٹھے رہے اور اس کو ویلکم کرے ہوسٹیجز لے گئے ہیں وہ یہ تو ان ایکسپٹیبل ہے کسی بھی اس میں ان کو یہ کیا نام ہے اس کا جواب ملے گا اور بلکل صحیح ملے گا یہ کسی بھی دیش کے ساتھ ہو کل ہندوستان کے ساتھ کوئی کر کے دیکھے پورا دیش ایک جھٹ ہو جائے گا ان کو برباد کرے گا اور جنرل سیوچ ان سب کے بیچ مطلب ہماس کی طرف سے ابھی بھی فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے تمام جو ریپورٹرز وہاں پر ہیں وہ بتا رہے کئی جگہ پچا ہے وہ صدرات ہو اشکلون ہو بیچ بیچ میں وہ اٹینٹ کرتے ہیں یہ بھی اپنے آئرن ڈوم کو زیادہ پھر سے مضبوطی سے سامنا کرنے کے لئے رکھ رہے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں اب اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں دیکھو سچائی ہے انجنہ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ دیکھو جو سات اکتوبر کو وہاں ایک بہت ہی زیادہ سرپرائز اٹیک تھا اسرائیل کے لئے اور کہیں نہ کہیں اسرائیل کا جو انٹیلیجنس تھا اس میں فیلئر ہوا ہے اور کافی سیٹ بیک ملے سٹارٹنگ میں مگر اسرائیل نے اب اپنا من بنا لیا ہے ہماس کا روٹ سے وہ صفایہ کریں گے کیونکہ اگر آپ آتنگ بات کو یہ ممکن ہے؟ بلکل کیسے ممکن ہے؟ سمجھ نہیں کوشش کرو انجنہ اگر ممکن اور ناممکن کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر اتنا بھاری اٹیک ہوا تو وہ اب وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں گے کیا ممکن ہوگا نہیں ہوگا یہ تو سمجھ بتائے گا سیچویشن یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کچھ ایک پرابلم ہیں جو آپ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ڈیٹسوں کے قریب جو ہوسٹیجز لے گئے ہیں وہ ایک دکھتی نبز ہے جو اسرائیل کی اس کو کیسے ہیڈل کریں گے یہ سچائی ہے کہ اب جو گراؤنڈ اٹیک ہونا ہی ہونا ہے جو گازہ کی پٹی پہ ہوگا اور اس کے لیے اسرائیل نے تیاری کر لیا ہے اسرائیل کے جو پرائیم میسٹر نیتھن یایو بار بار کریں ان کو سیویلین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے حماس کی اگنش حماس ایک ٹرنسٹ اورگنیزیشن ہے جو بار بار بات ہو رہی کیا حماس اکیلہ ہے بلکل نہیں حماس کو ہیلپ کیا ایران نے ایران نے حماس کو نہیں حجب اللہ کو بھی کیا ہے جو کی لبنان میں وہ بھی کبھی نہ کبھی حملہ بور سکتا ہے اور اب سچائی یہ ہے ایک گراؤنڈ اٹیک ہوگا اور یہ آر پار کی لڑائی ہوگی اسرائیل ابھی رکنے والا نہیں جب آتقباد کی بات آتی ہے یہ جو بھارت نے بھی ایک رک لیا ہے اس نے بھارت کا رک بڑا ساپ سترا ہے ہم آتقباد کے اگینس ہیں حماس کا جو حملہ ہے اسرائیل پہ ایک آتقباد حملہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں جیدہ سے جیدہ دیش ہیں وہ بھارت کے ساتھ اس بات کے لیے سہمت کرتے ہیں کہ یہ آتقباد کا حملہ ہے ہم پلسٹائن کوج کے ساتھ ہیں ہم نے کبھی منع نہیں کیا اور اب یہ بھی سچائی ہے کہ یہ جو حماس نے کیا یہ ایک سوچی سمجھ ساجت کے تحت کیا ہے ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ریلیشن جو سعودی کے ساتھ یو اے کے ساتھ اچھے ہو رہے تھے ابراہیم اکورڈ کے ساتھ اس میں بھارت اور جو کی میڈل ایسٹ اور یورپ ایکنومی کوریڈور بن رہا تھا وہاں کئی چین کو بھی اس سب مشکلیں آ سکتی ہیں یہ جو سائی چیزیں تھی جنرل دیار کیا تمام دیشوں کے لیے فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ رشتے ریڈیفائن کرنے کا بھی یہ وقت ہے میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یاسر آنافات کی جو اس وقت پاٹی تھی فتح اس کو ہرا کر ہماس نے گازا پٹی میں اپنا شاسن کر لیا اب وہ ہماس ایک آتنگ کی سنگٹن ہے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں جو مہلاؤں کے ساتھ ہیوانیت کی حدے پار کریں جو بچوں کے گلے کاتے بعد میں کہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے جو ابھی بھی راکٹس لگاتار فائر کر رہے ہیں سب سے گھنی آبادی والی جگہ پہ آپ کو ان کو بارنا ہے یہ بیسمنٹ میں چھپے ہوتے ہیں یہ وارٹر پائٹس کارٹ کے راکٹس بناتے ہیں اب ایسے میں کیا جتنے بھی بڑے طاقتور ملک ہیں ان سب کو نئے سیرے سے اس کو سمجھنا پڑے گا انڈیا کو بھی دیکھیں انجنا حقیقت یہ ہے کہ پہلے میں بھی کریڈ اوے ہو گیا تھا سیونتھ کو یہ لائیو ٹی وی کا جمانہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جمانہ ہے یہ جمانہ سوشل میڈیا کا ہے اور جو دیکھ رہا ہے آج ہم اسی کو ماننے کو تیار ہیں میرا ماننا یہ ہے جیسے ابھی سزانچو جی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کٹپودلیاں ہیں اس کا کھلاری کوئی اور ہے اس سب کٹپودلیوں کی کسی کے آجمات ہیں کیونکہ یہ سارا کا سارا فساد بنایا جا رہا ہے ایک انوائیمنٹ بنایا جا رہا ہے اور اس میں صرف اور صرف اس میں ایک ہی کا نقصان ہے اور وہ نقصان ہے کہ اب گازہ پٹی سے ہماس جو ہے اس کا صفایہ ہوگا اور اگر ہماس یہ جا اور ہماس کیا کوئی بھی جانتا ہے کہ یہ اس کا دیکھیں ایران تو ایک بھوت ہے جیسے کہتے ہیں نا پچے گاؤں میں بھوت آگیا اس ریزن میں ایران ایک بھوت ہے ایران سے اس نے ایسی کوئی بھاری ٹیکنالوجیز نہیں لیا ہے یہ ایکسٹینڈڈ ری راکٹس ہیں جو لانچرز ہیں جو وہ خود بناتا رہا ہے ہماس کی کیپیبیلٹی ہے دیکھیں ہماس میں مارا ہوں ہماس آئیسیس ختم تو نہیں ہوا ہے آئیسیس ختم نہیں ہوا لیکن دیکھئے لیکن لٹی ٹی تو ختم ہوا نا آپ کے پڑوس میں آپ کے پڑوس میں لٹی ٹی تو ختم ہوا ہے ایک گرینڈ سٹرٹیجی کے تحت ختم کیا رہا سر لنکا نے کیا پتہ یہ جتنا بھی پچھلے پانچ سات سال اگر ہماس تیاری کر رہا تھا ساری دنیا کی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں سب سے لوگیں کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کالا ہے جو کی ہماس کو اس میں لیا لیڈ کیا گیا ہے ہماس ایک گگر وادی ہے ہماس سب جانتے ہیں ہماس کا پلسٹینینز نے ہماس کو ایکچل پلسٹینین آتھرٹی نے ہماس سے بات کرنے کو یار نہیں ہے آج ویسٹ بینک کے کوئی ریلیشنز تو نہیں ہے نہیں ویسٹ بینک کے بلکل نہیں اور ہماس جو ہے اور یہاں پہ وہاں پر فتہ کا شاصل چلتا ہے وہاں پر پلسٹینین آتھرٹی فتہ کا شاصل چلتا ہے ویسٹ بینک دھائی ملین لوگوں کو دو ملین کو تو یہ دندے سے رکھے ہوئے نا فتہ یہ ہماس تو اس میں چار پانچ تین چار لاکھ لوگ ہیں تاکہ اب دنیا کے مو بند ہو جائیں کیونکہ اب جو ہے اسرائیل اپنا روپ دکھائے گا اسرائیل کے پاس ایسی میسیو ٹیکنلوجی ہے اسرائیل کے پاس اتنی میسیو سپیریورٹی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو کنٹری یہ کہہ سکتی ہے کہ یہاں سے دس لاکھ لوگ ایک دم سے نورٹ سے ساؤت میں جا سکتے ہیں لیکن انہیں صرف چوبیس گھنٹے دیے تو کہیں نہ کہیں اب اس کا صفائے کرے گا اور یہ ساری کی ساری باقی چیزیں جو ہیں کہیں کسی میں روش پہلے گا یہ ایرب کنٹریز میں کھا یونٹی ہے ایرب کنٹریز میں کون سے کھا یونٹی ہے کومیڈر صاحب میں یہی سوال اب آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک وقت تھا جب آپ کلپنا نہیں کر سکتے تھے کہ ارب دیش اتنے شانت پڑے رہیں گے سارے ارب دیش چاہتے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں جتنا میں معاف کیجئے گا لیکن ہماری دیش کے اندر ایک بی جے پی کی پروقتہ نے جب بول دیا تھا اور اس کے بعد سے بہت زیادہ پروقتہ ان کی طرف سے ریاکشن آیا تھا اس سے بھی کم ریاکشن اس پر آ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ لوگ بھی ہماس کو لے کر ایران کو چھوڑ دیجئے بکر ایران اس پورے ایریا میں جس طرح سے تباہی اور بربادی کرنا چاہتا ہے ایت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے لیکن ہم ان کے ہاتھ چومنے کو تیار ہیں لیو ایران باقی جو دیشیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہماس کو جتنا شاید ان کو کرنا چاہیے ہیں یہ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو سوڑنا پڑے گا کہ ابراہمک اکارڈ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس میں امریکہ نے بروکرنگ کی ہے دلالی کی ہے اس کا مطلب یہ نکل کے آتا ہے کہ دیکھئے ہم چاہے پیلسٹینیان چاہے ارابز ہوں چاہے ایران ہو چاہے یو اے ہو چاہے سعودی ارابیہ ہو یہ ابراہمک کی اولاد کے ہی ڈسینڈنس ہیں انہیں کی پیڈیوں سے نکلے ہیں تو جو جو ہیں وہ بھی اسی سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ جو ابراہمک ریلیجن ہے ایٹیز فادر آف تھری بگیسٹ ریلیجن دی ورل ایسی کرسیانیٹی جوڈیازم اسلام تو انہوں نے ان کو ایسی سمجھایا کہ یہ جو اسرائیل آپ اس کو ریکگنائز کریے کیونکہ یہ جگہ پہلے کسی ٹائم ان کی تھی جس کو ہم پہلے جوڈیا بھی کہتے تھے سماریا بھی جو آپ ویسٹ بینک کی بات کرتے ہیں اس کا جو اریجن نام جوڈیا سماریا اور یہ جو اور پتہ جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز بھی کرتا ہے ہماس جو ہے ہماس اس کو ریکنائز نہیں کرتا وہ ایک بدلے کی بھاونہ سے کرتا ہے آپ اس کو دوسری طریقے سے جوڑیے اب آپ نے دیکھا ہوگا پہ پہلے دنی وہ لوگ دانس کر رہے ہیں فیسٹیبل اوپ میوزیکل فیسٹیبل ایک نام ہے مگر آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا کہ یوم کپور وار یوم کپور کیا ہے یوم کپور ان کا ہولیس دے آن جوش کالندر ہے وہاں پہ سارے کا سارا اسرائیل جو ہوتا ہے وہ فاسٹنگ کرتا ہے اور یہ ارم جو ہیں انہوں نے یوم کپور دن کے کیونکہ ان کا جو گارڈ ہوتا لور ہو جاتا ہے انہوں نے اس دن اٹیک کیا تھا مگر پھر بھی جو تھے اسرائیلیز انہوں نے بہت طاقت سے اس کو جتے بھی سولہ سترہ کنٹری سے اس ٹائم اس کو ہرایا ابھی یہ جو سیونتھ اکٹوبر کی بات ہے وہ جو جان کپور سات 25 سپٹمبر کو تھا یہ جو سیونتھ اکٹوبر ہے ان کا دن اس کو بولتے ہیں تو راسم کا ابھی ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو اس دن کیا ہوا جب وہ فیسٹیول بنا رہے تھے تو ان لوگوں نے فیر ایڈوانٹیج کر کے ان کو مار گصے میں ہے اس رائیل ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اس لئے آپ نے خبروں میں آرہا رہا ہے میں بھی سن رہا ہوں کہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں آج کی رات وہ کیوں کر رہے ہیں وہ ابھی جو اس رائیل ہے وہ جو پیلسٹائن گازا پتی جیسے کہتے ہیں آپ اس کی جو سٹریٹیجک سگنیفک انسہ اس کو چین کر دیں کیا مطلب اس کا نکلتا ہے کہ جتنا اٹیک ہوئے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ انڈر وارٹر ٹرنلز ہیں وہاں پہ انڈر گراؤن ٹرنلز یہ جو بھی اس اتھنک نکلتا وہ ٹرنل سے نکلتا ہے اگر اسرائیل اس کو پورے کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے جیسے وہ ہو جائے گی تو یہ کہاں جائیں گے ہماس وہ کہاں سے کریں گے تو بات ہو جائے گی نہ بانچ رہا نہ بانچ رہی ہاں مطلب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بڑی بات ہوگی گازہ پر اسرائیل کا قبضہ تھا 2005 میں انہوں نے چھوڑا بدراؤ کی آئی ای لاست بات ایک وہ یہ ہے کہ جو ہمینیٹیرین ایڈ پیلسٹینی لوگوں کی یو این او کرنا چاہتا ہے دوسرے کنتری وہ اسرائیل نے بند کر دی وہ کہتے ہم we will not allow it کیوں they want to build up oppression اور حواس کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے جمعوار ہماری بومبنگ کے آپ ہو اگر پیچھا ہمارے ہاتھ پیچھا یہ ان کو سمجھ گا یہ ان کو سمجھ پڑے گا یہ اسرائیل ان کو پسچیان دی کہہ رہے آپ جگہ سے بھاگ جاؤ اور یہ کہہ رہے آپ کہیں مجھ جاؤ یہ پر دٹے رہا کیونکہ انہیں کیا آر میں تو یہ پورا کھیل کھیل کیا چاہیے ہرائی بھاگ اسرائیل نیتنیانو 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 جلدی وہ انہوں نے اکانومک کوریڈور کی بات کی کیا چاہے گا سعودی اریبیا کی ہماس زندہ رہے کیا یو اے چاہے گا ہماس زندہ رہے کیا اسرائیل چاہے گا ہماس جب تک ہماس زندہ ہے کوئی کوریڈور نہیں ہو سکتا آج ہماس کو کوئی نہیں چاہتا یہ ہماس کسی کسی میں کہتا ہوں کسی ایسی سٹیٹیجی میں فس گیا ہے جہاں یہ سوچ نہیں سکتے تھے آپ پتہ بیٹھے وہ دیفینڈ کریں گے بیٹھے ہم پیلیسٹین کو ہم بھی دیفینڈ کرتے پیلیسٹین فیلوسفی کو دیفینڈ کرتے ٹو نیشن بلکل ایکسپٹ کیے ہیں دیکھیں نائنٹین فورٹی ایک میں اگر آپ نے فورٹی سیون میں اسٹیبلش کیا ہے تو آپ نے سیون ٹی فور کے بات سب نے مانا ہے کہ پیلیسٹین اس سٹیٹ پیلیسٹین بھارت سویکارہ اور فلیسٹین کو لے کر سودانچو جی ابھی بھی کہہ ہے کہ فلیسٹینیوں کے ساتھ ہم ہیں لیکن حماس ایک آتن کی سنگٹھن ہے کیا آپ فلیسٹین اور حماس آتن کی سنگٹھن کے بیچ میں فرق کرنے کو تیار ہے بارس دیکھیں انجنا جی میں تو ہمارے بھارت دیش کے ساتھ کھڑا ہوں میں بھارت کی لائن لے رہوں کھلی ایکسٹرن افرس مینسٹری نے پریس کانفرنس کرایا اور اس میں کہا کہ انڈیا سٹین پیلیسٹین انڈر انڈیپینڈنس تنگ تو میں تو ان کے ساتھ ہوں اور بات نمبر دو ابھی آپ نے حماس کے لئے کہا ہم وائلنس کا نمیشن کرتے نندہ کرتے ٹیرررزم ہمیشہ سے ہم نے کنڈیم کیا کنڈیم کرتے تے رہیں گے ہم تو پہلے وہ تھے جنہوں نے آئی ایس کے چیف بگدادی کو جہانون کا کتہ کہا تھا تو ہم اس تھے جب اتل بیاری واجپائی مینیشتر تھے ایکسٹرن افیٹس مینیشتری کے ندی میں بہت پانی بہت چکا ہی تھی آپ کو کرتے کر رہی ویڈراؤ کر لیا انتراشتری دباؤ میں گازہ سے اور 2007 میں ہماس نے ٹیک آور کر لیا آج ہماس کی بات ہو رہی ہے میں آپ بہت چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں آخڑے کے ساتھ اور جو وہاں پر صدن کے اندر کھڑے رہ کر کہا گیا ہے یہ وارش پٹا نہیں بولتا 2008 سے لے کر اب تک دیر لاکھ فلسطینیوں کو مار دیا پھر وہاں پر کیوں مار جس 33 ہزار بچے تھے کیوں ان دس سیکنڈ میں اپنی بات بد کر دوں گا انجانہ جی اس نے کہا ہے کہ جو فوسفارس ہمونیشن یوز کیا ہے وہ غلط ہے ہم جو کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ آف ہنڈیا کا سٹینڈ ہے میں سمجھتا ہو بہت ہی اچھا اندہ وائس سٹینڈ لیا ہے مگر یہ جو فوسفارس ہمونیشن کا یوزیج کیا ہے یہ ایک سوٹینڈ کیا ہے کیونکہ اس کیا ہے کیونکہ اس کیا ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے جب ہم بول نے فوسفارس کا امونیشن یوز کیا ہے اسرائیل نے پہلی بات تو اس کو تھوڑا سا اچھرٹن کرنا پڑے گا اور آپ دیکھو سچائی یہ ہے کہ آپ حالات دیکھیں ہیں کیا حالات یہ ہیں کہ آج کی تاریخ میں اسرائیل کو بہت پڑا نقصان ہوا ہے اس کو ایک ڈھکا لگا ہے اور جب تک وہ باؤنس بیک نہیں کرے گا تب تک وہ چین نہیں لے گا یہ سچائی ہے یہ لڑائی اسرائیل نے تو شروع نہیں کی یہ تو ہماس نہ کی ہے اور وہ ایک کرنیشن اور کرنیشن ہے مطلب کہ یہ ہے مجھے لگتا ہے اگر اسرائیل کی کوئی سکتی لابد ہے تو وہ ہنڈرڈ اور سکتی ہوتیجز ہیں ان کا کس طریقے سے چھوڑا جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے اسرائیل اس کے لیے انتجار کر رہا ہے کچھ رہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا انجرہ ایک منٹرہ کیونکہ اس کے لیے سپیشل آپریشن کا سکتا ہے مگر یہ پورا بسواس ہے ہماس کو وہ جمعین سے مٹا دے گا کیونکہ اب آر پارک کی لڑائی ہوگی یہ ہماس کے لیے نہیں ہزماللہ کے لیے بھی ہے اگر آپ کو میڈر ایس کے اندر چاپی چاہیے بھارت صاحب اپنا سوال کچھ لیجئے جنرل بیسٹین اس کا جواب دیں گے ہم پوچھیں کیا سوال ہے ہمارا بھارت بھرٹیشنوں کو بھگایا لڑ جگڑ کے ان کو ختم کر دیا فینش کر دیا تو ہم کو آزادی ملی تو ہم تو بھارت کے ساتھ کھڑے تھے بات سیمپل سادھا لنسی ہے کہ آزادی کی لڑائی کے لیے بھارت کھڑا ہوا تو اچھا وہاں پہ بھرٹیشن کو بھگایا جس طرح بھگایا ہے انجنہ جی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ستیاغنا کرنا کیسی آبار کرے جنرل میسٹین ان کو سمجھائیے دیکھیں میرا کہنا کیوں یہ بھی تو آزادی کی لڑائی ہے بھارت کے ساتھ پرک نہیں دکھائی دیتا ہے کیسے آپ کے پرک کونسے پتی بن جائے اندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ نے پوچھا ہے تو جواب سننا ہوگا سنوانوں سے نفرت ہے سنوانوں سے نفرت ہے مسلمانوں سے نفرت ہے اس لیے ان آپ شناب بکتے ہیں یہ لوگ روز بھارت کا سوال ہے وہ ہمارا دیش تھا اور ہمارا پورا عدی کار تھا انڈیپینڈنس کے لیے لڑنا اس میں کوئی شک نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پلسطین اور اسرائیل کی اگر آپ بیبلیکل ہسٹری میں جائیے جو ابھی انہوں نے بھی بتائی ہے یہ ایکشلی پرامیس لینڈ تھا جو جیوز کے لیے تھا آپ کو بھی پتا ہے اور آپ اسلام کو مانتے ہیں اوریجن اسلام کا سب سے لاسٹ میں ہوا ہے اس کے بعد کرسٹینٹی کا ہوا ہے اور پھر اسلام ہے جو فادر ریل سب کا ایک ہی ابراہم اور یہ پرامیس لینڈ تھا اور اس جوانے میں یہ تھا یونائٹیڈ کینگڈم آف اسرائیل بن کر بن کر اس کے بعد ان کے پر اٹیکس کہاں سے ہوئے ہیں اسیریان ایمپائر ایران سے ہوئے ہیں اسیریان ایمپائر نے انہوں نے وہ کیے ہیں تو اگر ہم ہسٹری میں اور جیوگرافی میں جائیں گے تو سٹارٹ سدانچو جی سر دو لائن سا سر دو لائن ایران کیریئر جو ہے وہاں پہ جس کی ڈپلائمنٹ کی ہے سدانچو جی سر دو لائن وہ ایک ایسی 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 امریکہ دے رہا ہے کہ دوسرے سب ہی دیشوں کو کہ اگر وہ انوال ہوتے اس وار کی اندر تو پھر ہم سدانچو جی سدانچو جی سر دو لائن بس دو لائن میں کہہ رہا ہوں یہ اسلامیک ورڈ کے دو دھڑوں کے بھی کا سنگرش ہے ایک دھڑا جو اب کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی طرف آ رہا اور اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی ٹیکنوجی ختم ہو رہی 20-25 سال بعد اسلامیک ورڈ ڈیولپ کیسے کرے گا ایک دھڑا جو میڈیویل ایز کے مائنسیٹ میں پڑا ہوا ہے سر کاٹ دو بچوں کا سر کاٹ دو اور اس کو چراغوں کا شہر ہے چلنا سمل سمل کے چونکہ تم نشے میں ہو کسی نشے میں مت آئیے گا ورنہ اپنے شریر پہ بھی آگ لگتے دیر نہیں لگتی چلے اسی بات کے ساتھ اسکاند کرتے ہیں آپ سبھی کا بہت دھنیوار ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے